سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی اور مشیر اطلاعات قانون اور انٹی کرپشن بیرسٹر مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ نیپ کو استعمال کر کے اپوزیشن لیڈرشپ کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عدلیہ کی ہدایت کے باوجود حکومتی وزرات جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کو سامنے لا رہے ہیں شہزاد اگور کے ٹویٹ نے ثابت کر دیا کہ یہ احتساب نہیں بلکہ سیاسی انتقام ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے خود ٹویٹ کیا کہ وہ نیپ اور ایف آئی اے افسران سے ملتے رہے ہیں اس حکومت کے وزیر اعظم سے لے کے وزیر اطلاعات سے لے کے تمام جو اہم بدکلام وزیر ہیں وہ بارہا یہ کہتے رہے بار بار یہ کہتے رہے کہ فلان پارٹی کے فلان لیڈرز پکڑے جائیں گے اتفاقیں پکڑے بھی جاتے کہا جاتا ہے زبانتیں منصوب ہو جائیں گی اتفاقیں ہو جاتی ہیں اس طرح وقت دیا جاتا ہے کہ پچاس آدمی پکڑے جائیں گے مارچ میں صفایہ ہو جائے گا تو فروری میں یہ ہو جائے گا ابھی بھی مارچ آنے والا ہے دیکھ لیجئے گا ہم اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت کے ترجمان ہیں کہ نیپ کے ترجمان ہیں یہ اکانٹیپلیٹی کرنا اس حکومت کا کام ہے یا اس آزاد ادارے کا کام ہے جو بظاہر لوگوں کی نظروں میں انڈیپینڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جالی اور بے نامی اکانٹس کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے جی آئی ٹی پر عدم اعتماد کیا تھا کیونکہ ڈی جی ایف آئی اے کا بھائی ہمارے خلاف الیکشن لڑ چکا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے مجرم کی سربراہی میں جی آئی ٹی بنائی گئی جو شہزاد اکبر صاحب ہیں جو معاون خصوصی ہیں وزیراعظم کے ان کی جو خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ایف آئی اے کے دفتر میں ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ بھی اور یہ بھی اطلاع دیں گے جو جی آئی ٹی کے دیگر میمبرز ہیں ان کے ساتھ بھی نواز شریف کے خلاف جب جی آئی ٹی بنی تو سپریم کورٹ نے تمام اداروں سے اچھی شہرت کے حامل افسر مانگے تھے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف کیس میں ڈی جی ایف آئی اے کے کہنے پر جی آئی ٹی میں لوگ رکھے گئے ہم نے ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف آواز اٹھائی مگر اسے تبدیل نہیں کیا گیا جو اکاؤنٹیبلیٹی کے نام پر ہماری قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ وچ ہنٹنگ ہے اگر جی آئی ٹی میں بزار جو ایک تذیعہ لوگ کر رہے ہیں کہ اتنی چیزیں نہیں ہیں جس میں ہماری قیادت کو فنسایا جا سکے تو کبھی نیپ کے ذریعے پاک لینڈ کے وہ نوٹسز بیج دی جاتے ہیں جو انتہائی مذہب کا خیز ہے کہ بلال پٹو زہداری کو بھی بیج دیا اور وہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے ایک ڈیمارکیشن کا ایشیو ہے لینڈ ڈسپیوٹ ہے وہ کمپنی کہہ رہی ہے ڈیمارکیشن کر لو نہیں ہو رہی ہے لیکن اس میں بلال پٹو زہداری کو تو نوٹس چڑھا جاتا ہے علیمہ خان صاحبہ جن کی پراپرٹی دبئی میں سامنے آئی بے نامی پراپرٹی پتا چلا کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی ہے اپنی جو ریٹنز فائل کرتی ہیں اس کے اندر اس پر کبھی نیپ کو حمد اور جرت نہیں ہوئی کہ ان کو وہ نوٹس بھیجیں اور بلا کے پوچھیں کہ یہ پراپرٹی ہے کس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ میار ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جن کی انکوائریاں اور انویسٹیکیشنز ہو رہی ہیں سعید غنی کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کا سربراہ ایسے افسر کو بنایا گیا جو آصف علی زرداری کا مجرم ہے اس افسر نے آصف علی زرداری کی زبان کاٹی تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان علیمہ خان جہانگیر ترین علیم خان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح پیپلز پارٹی کی قیادت کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جب سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی غلط بنائی صحیح بنائی ہمارے اس کے اوپر تحفظات ہیں نہیں ہیں جو بھی کر رہے ہیں اپنی جگہ ہیں لیکن اگر حکومت اس جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز کے اندر مداخلت کر رہی ہے تب بھی یہ سپریم کورٹ کے اوپر ہونا ہے کہ وہ اس مداخلت کا نوٹس لیں اور اس بات پر بھی ایک تحقیقات کرائی جائے کہ وہ صاحب کیوں ماں جا رہے تھے اور کس مقصد کے لیے جا رہے تھے اور کئی جو جے آئی ٹی نے کام کیا ہے اس کے اوپر وہ کتنے اثر انداز ہوئے ہیں بلکہ اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ کن بنیادوں پر روزانہ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں جسی تاثر ملتا ہے کہ شاید ان کو بھی روزانہ بریفنگز دی جاتی ہے وزیر آلہ سندھ کے مشیر برائے اطلاعات بیریسٹر مرتضی وحاب نے کہا کہ حال یا صورتحال سے اندازہ ہو گیا ہے کہ نیپ اور جے آئی ٹی حکومت کے کنٹرول میں ہیں ہماری قیادت کے خلاف کیسز کے پیچھے امران خان اور پی ٹی آئی ہے آپ کے سامنے آکے کہتے ہیں نیپ خود مختار ہے ایف آئی خود مختار ہے ہم کنٹرول نہیں کرتے وزیر کا وہ جو ٹویٹ ہے سپیشل اسسٹنٹ کا جو ٹویٹ ہے جو ابھی بھی آویلیبل ہے سوشل میڈیا پہ آپ اس کو جا کے پڑھ سکتے ہیں جس پہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں گائے بواہے وقتن فوقتن نیپ سٹیٹ بینک ایف آئی اے کے افسران سے ملتا رہتا ہوں انکلوڈنگ ڈی جی ایف آئی اے میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ جو کچھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خراف کیا جا رہے ہیں اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہے تحریک انصاف ہے اور یہ کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں عدلیہ کی ہدایت کے باوجود حکومتی وزراء جی آئی ٹی کی فائنڈنگز کو سامنے لا رہے ہیں شہزاد اکبر نے ثابت کر دیا کہ یہ احتساب نہیں بلکہ سیاسی انتقام ہے بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف اسی طرح کے بھونڈے الزامات لگتے رہے ہیں لیکن ماضی کی طرح اس بار بھی قیادت بے بنیاد الزامات سے سرخرو ہوگی حکومتی وزراء باکھلاہٹ کا شکار ہو کر ایسے الزامات پر اتر آئے ہیں یہ ہمارے جو پی ٹی آئی کی دوست ہیں بڑے بے سبر ہیں ان کو کوئی چیز ملتی اور بس ان کا کام ہے ٹویٹ کر دو ٹی وی پر آ کے بیان دے دو چیزوں کو چیک نہیں کرتے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو آپ اپنی گوشوارے جمع کرائیں گے وہ اس تاریخ کے حساب سے ہوتے ہیں جس تاریخ کو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ جولائے میں الیکشن تھا کاؤزات نامزد کی جون دوہزار اٹھارہ میں جمع کرائیں گے جو آپ کے حساسے ہیں وہ اس تاریخ کے حساب سے ہونے تھے جو دستاویزات وہ دکھا رہے ہیں وہ تو دوہزار سات کے ہیں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ذرا تھوڑا سا چیک کر لیں اتنی بے سبریک اس بات کی بریکنگ نیوز بنانے کا پتہ نہیں کیا شوق ہو گیا انہوں کو پہلے اگر چیک کر لیتے کہ آیا دوہزار اٹھارہ میں وہ جائداد آج بھی ان کے نام ہے نہیں تو میرے خواہد میں بہتر ہوتا ہے مشیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے بھرپور اوپوزیشن کے کردار سے خوش نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئے ہیں ملک کو ان الزام تراشیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وفا کی حکومت آصف علی زرداری پر بیجا الزامات لگانے میں وقت صرف کرنے کے بجائے ملک کی ڈوپتی معیشت پر توجہ دے